برہ سویر پاک و ہند میں تنز و مزا کے حوالے سے ایک بہت پڑا نام ہے کنیہ لالکپور جو پیدا تو لیلپور میں ہوئے تھے فیصل آباد میں اور انہوں نے میٹرک کمالیہ سے کیا لیکن رہے لاہور محبت لاہور سے کی اپنی جوانی لاہور کی گلیوں میں کھوئی ان کی بیگم فرماتی ہیں کہ جب تقسیم ہند ہو رہی تھی فسدات اور قط و غارت گری جاری تھی تو کنیہ لالکپور روز سامان بانتے ہیں بھارت جانے کے لیے اور شام میں کھولتے تھے کیونکہ وہ لاہور چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کسی بھی صورت لاہور سے دور جانا نہیں چاہتے تھے لیکن لاہور بہر آل نے چھوڑنا منا ہم کٹہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد پھر بنیں گے آشناک اتنی ملاقاتوں کے بعد چلے گئے لاہور چھوڑ گئے لیکن لاہور کی یاد کبھی دل سے مہب نہیں ہوئی وہ لاہور سے دور کبھی نہیں ہوئے لاہور کی یادوں کو مسکن منائے رنگ کھا وہ نہیں بھولتا جہاں جاؤں ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں لاہور کی عدوی محفلے اور رنگہ رنگ بز مارائیاں چھوڑ کر ایک بے آب ہو گیا شہر موگا میں جا بسے کسی نے کہا حضرت ڈیلی چلے جاتے بومبے چلے جاتے لکھنہو چلے جاتے یہ کہاں موگا میں آ گیا آپ جب تک ہندوستان لاہور کا سانی پیدا نہیں کرتا میرے لیے ہندوستان کے دمام شہر اور قصبیں برابر ہیں جب لاہور میں نہیں رہنا تو پھر کہیں بھی رہا جا سکتا ہے جب مائے قدع چھوٹا تو پھر کیا جگہ کی قید مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خانتہ ہو غالب بھی تو کہتے ہیں کہنے والے کنیہ کی لاہور سے عقیدت کی مثال یوں دیتے ہیں کہ لاہور کی طرف تو کبھی پاؤں کر کے بھی نہیں سوئے اے اٹھ کر تو آ گئے ہیں تری بزم سے مگر مجھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے رہے ہیں لاہور انہیں محبوب تھا اور محبوب سے جدائے کی قصق دل میں ہوق بن کے اٹھتی تھی ایسے میں کوئی کہتا کہ جائیں لاہور کا چکر لگائیں تو کہتے ہیں باغے بہشت سے مجھے اس نے سفر دیا تھا کیوں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر کنیہ لال کپور تنزو وزا نگار تھے تیشہ و شیشہ، سنگ و خشت، نوکنشتر، نادو خیالیاں تنزو وزا سے معمور ہیں جبکہ تاریخ لاہور ظاہر لاہور سے عقیدت کا والہانہ اظہار ہے لاہور کی تاریخ پر لکھی ہوئی ایک شاندار کتاب ہے گورنمنٹ کالیج ڈہور سے انگریزی عدب میں امہ کیا اور اپنے محترم استاد احمد شاہ بخاری یعنی پترس بخاری سے فیض جاب ہوئے پترس پر ان کا مضمون مرشد و پیر لا جواب ہے کہ ایسے پترس کلاس میں ایک تلفنتنی چھوڑ دیا کرتے اور موضوع پر بحث چڑھ جاتی آخر میں کہتے بھئی ہم خود چیکسپیر کی عظمت کے قائل ہیں یوں ہی بات کرنے کا ایک بہانہ تھا فریالٹی دانیمیز ہومن پر جب مقررین پنجے جھاڑ کر عورتوں کے پیچھے پڑ گئے کہ کیسے کیسے حربوں سے مردوں کو برگلاتی ہیں تو پترس کہنے لگے بھئی آپ کے دلائل سے تو عورت شہزور اور مرد کمزور ثابت ہوتا ہے شام ہو رہی ہے اور آج اندرون لاہور کی نائٹ لائف دیکھنے کا ارادہ ہے اب تک ہم ناظرین کو اندرون میں رہنے والوں کی راتیں نہیں دکھا سکیں بہرحال یہ سوچ کے دل دکھتا ہے کہ جدت اور کمرشلزم لاہور کے کھلے ڈلے مزاج اور بے باقی کو نگل لے گی کون اس طرح راتوں کو گلیوں میں گرکٹ کھیلے گا جب ہر طرف پلازے کھڑے ہوں گی کیسے دھوم دھڑکے سے گرکٹ کھیلی جا رہی ہے جو ابھی جہیں آئی اس گھڑی سے جرتا ہوں اس گھڑی کی آمد کیا گئی سے جرتا ہوں کنیہ لالکبور کریشن نگر میں کہیں رہتے تھے نہیں گریوں میں کہیں تیش اور شیشہ میں کہتے ہیں ایک صاحب پر غصہ کیا اور کہا میں آپ کو شریف آدمی سمجھتا تھا اس شخص نے بھی اتنے ہی غصہ سے کہا میں بھی آپ کو شریف آدمی سمجھتا تھا اور کنیہ بولے اچھا غلطی مجھ سے ہی ہوئی آپ تو خیر درست ہی سمجھتے تھے یہ لاہور کے نئی فوڈ سٹریٹ ہیں بادشاہی مسجد کے دامن اور قلعہ کے دیوار کے ساتھ ساتھ یہ خاتون ملتان سے آئی ہیں اور یہ پسلی تماشا کرتے ہیں میہا بی بی آپ کے تعلق کانسی تکیہ اور کبابوں کی خوشبو کھانے کی اشتہاہ بڑھا رہی ہے یہ سب علاقائی آرٹ ہے جو بکنے گلی شہروں میں آ گیا جن ہاتھوں نے محنت کا رنگ جمعایا جن ہاتھوں نے انہیں جلا بخشی انہیں بھی چند ٹکیں مل گئے ہوں گے لیکن یہاں کسی کی محنت بہت مہنگے داموں بیچی جا رہی ہے یہ ٹکسالی ہے جہاں راتیں جاگتی ہیں بلکہ ناچتی ہیں ادھر وہ بازار ہے جو کبھی بازار حسن کہلاتا تھا اس پر بہت سی کہانیاں لکھی گئیں اب وہ بازار اجڑ گئے کہانیاں لکھنے والے گزر گئے بڑے بڑے رہو سا یہاں حسن کی کشا کشور لٹ گئے تو صاحب یہ اسری بھجہ سری بھائے والا ہے صبح کے وقت یہاں بے ہنگم آواز ہوگا ایک جھنڈ پڑھڑھڑاتا نظر آئے گا اوے میکھ دے میکھ اوہ مگز اوہ مگز اوہ پاوے ٹھنڈے نہ ہون اوے کھلچے لیا گیا میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ٹرائیڈ انٹیسٹی جگوں پر کھانا کھاؤ خاص طور پر اگر کھانا اپنی جیب سے کھانا ہو تو لہٰذا اونچی دکان چھوڑ دیتا ہوں سامنے والے ڈھابے سے کھانا کھانے آئے ہیں بڑا پرلت کھانا ہے شاندار کباب ہیں تھوڑی مرچیں زیادہ ہیں لیکن کباب بہرحال بہت شاندار ہیں کھانے کے دوران ہی ہم نے دیکھا کہ ایک خود ساختہ پاگل سڑک پر تشریف لے آئے ہیں اور بے پایاں گالیاں دیے جا رہے ہیں اور کبھی خود کو کبھی حالات کو گالیاں بکے جا رہے ہیں ان کی زبان سن کر افسوس ہوا افسوس یہ نہیں ہوا کہ یہ گالیاں بک رہے ہیں گالیاں تو یہاں سب ہی بکتے ہیں ان کی زبان سن کر افسوس یہ ہوا کہ یہ پاگل بھی لہور سے نہیں ہے یعنی لہور میں پاگل بھی لہور یہ نہیں رہے باہر سے آنے والے آب اسے برنا لہور میں تو گھورے جانے پر چاکو شریاں چل رہا کرتی تھی اور اگر سامنے سے کوئی تگڑا نکل آئے تو فورا نہیں کہتے ہیں اور یہ رنگ باز کیوں کہلاتے ہیں یہ موضوع ہم کسی دن اٹھا رکھیں گے کھانے کے بعد چھوٹیاں کھانا تک گویا حکمت ہے کم اس کا میرے لئے تو حکمت ہے ایک زمانے میں چھوٹیاں کھا کر مٹی کی پلٹیں توڑنا بھی ایک رباج تھا کرنی علال پر واپس آتے ہیں کرنی علال کا ایک مضمون ہے غالب شورا کی مجلس میں غالب کے مسرے ہیں اور ان پر پھپتیوں کی گریہ بندی ہوئی ہیں مثلا یہ کہ قرید تے وہ جو براک جستجو کیا ہے خوب محبوب نہ ہوا مرگی ہوئی جو راک قرید رہی ہے پھر مجھے دیدہ اتر یاد آیا عجی صاحب کس کا دیدہ اتر اپنا رقیب کا محبوب کا سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا یک نہ شد دو شد بھئی کس کا سر یاد آیا مجنو کا اپنا شیخ ابراہیم زوق کا دونوں جہاں دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا کس کو دونوں جہاں دے کے خوش رہا بھائی یہ ماما ہے یا مصرہ شمہ بجتی ہے تو اس میں دھوہ اٹھتا ہے یہ بھی خوب رہی پچھ شمہ رہی ہے اور دھوہ میزے نکل رہا ہے بنانے کا فن ان کا ایک مضمون ہے جس میں فرماتے ہیں کہ وہ قوہ بے وقوف تھا جو لومڑی سے اپنے گانے کی جھوٹی تعریف سن کر خوراک کا ٹکڑا گواں بیٹھا چالاک کوا پہلے کھاتا اور پھر گاتا اسی مضمون میں آگے چل کر ایک رائے صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کتے کی وفات پر افسوس کرتے ہیں اور پھر مولانا زاق کی شاعری برجمل بازی ہم خزا ہی میں عشق کر لیں گے عارضوِ مہار کون کرے کرے یا بولے خزا میں محبوب کو فرصت بھی ہوتی ہوگی نا نوکنشتر کے ایک مضمون میں جہاں قاتل مرگھوٹوی اور تفنگ پٹنوی جیسے شورا سے پالا پڑھنے کی افتادان بڑھتی ہے کنیہ کمال کر دیتی لاہور کی گلیوں کی خاک کو گرشن چندر نے بھی آنکھوں سے لگایا لیکن کنیہ نے تو لاہور کے بعد کسی محبوب بھی نہ رکھا ہائے وہ گلیاں یاد آتی ہیں جہاں جوانی کھوئی تھی مستاد زوق کے اس شیر کے مستاق کے تو ہی جب پہلو سے اپنے دل ربا جاتا رہا دل کا پھر کہنا تھا کیا جاتا رہا جاتا رہا کرشن ان گلیوں کی خاک کو آنکھوں سے لگاتے تھے انسانیت پر جگنہ ہی محکم ہو جاتا اور کنیہ کبھی ان گلیوں سے نکلی نہ سکے آخری عمر میں پونے گئے لیکن لاہور کی محبت میں نیسی کوشلی کی ہم جا رہے ہیں پارسی مذہب کو دریافت کرنے اور یہ کہ لاہور سے پارسیوں کا کیا تعلق رہا اور پاکستان میں پارسی کیسے رہتے رہے کیسے رہ رہے ہیں پارسیوں کا کریڈ کیا ہے کلچر کیا ہے ان کا یقین کیا ہے ایمان کیا ہے ان کی ثقافت کیا ہے تحصیب کیا ہے برسغی ارباق و ہند میں ان کی اہمیت کیا رہی وہ کہاں سے آئے کہاں چلے گئے تعداد کم کیوں ہے یہ سب دریافت کریں گے اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہی گا آپ ہم اپنی رائے اپنے کومنٹ سے نواز دے رہیے آپ کے کومنٹس آپ کی رائے ہمارے لئے مشعل راہ ثابت ہوتی ہے اور ہم ہمیشہ جواب بھی دیتے ہیں آپ سوال اٹھائیے ہم جواب دیں گے